السلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جی ڈی کے کو کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں اور کنفیگر کر سکتے ہیں انڈرائی سٹوڈیو کو کس طرح کر سکتے ہیں اس کا لیٹس فرزن تو چلے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کی تو اس کو سسکرائب کر لیں اس چینل میں آپ کو دو پلیلسٹ ملے گی ایک جاوہ کمپلیٹ سیشن ملے گا اس کی ویڈیو بھی ساتھ سا اپلوڈ ہوگیا دوسرا جو ہے وہ آپ کی نورائیٹ کا ملے گا یہ نورائیٹ کی میں نے ایک ویڈیو پلوڈ کی ہے کہ ہم اس کو کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں پرمنٹلی تو اب جو نیو ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس کو انسٹال کر سکتے ہیں کمپلیٹ کنفیگر کرنے کے ساتھ اس میں کچھ پرابلم ہی آتی ہے انسٹالیشن کے دوران وہ والی پرابلم بھی میں الیدہ ویٹیو جو ہے اس پرابلم والے میں بھی ڈالوں گا اور کمپلیٹ جو ہے وہ الیدہ ایک اور پلیلسٹ بناؤں گا جس میں آپ کو ملے گی اگر آپ میرے باؤٹ میں ہیں تو آپ کو یہ سارے کے سارے کورس بغیرہ ملیں گے ملیں گے تو یہ میرا فیل بک کا پیج ہے تو اس میں آپ اس میں آپ کو جو ہے وہ سارٹ ویر کے کریک بغیرہ مل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تکریم سارے کریک بغیرہ ڈاب کی اور فیل مرد اگرہ یہ سارے کے سارے کریک بغیرہ آپ کو مل جائیں گے تو چلے میں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں جڈی کے کو انسٹال کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں گے اس کو ڈاؤنلوڈ پر سرن کر سکتے ہیں آپ اس جڈی کے لکھے تو یہ آپ کو اس کی افیشل ویب سائٹ پر لے کے چلا جائے گا ساتھ یہ آپ یہاں پر رائیڈ لکھے اور اسٹوڈیو کی بھی آپ کو افیشل ویب سائٹ پر لے کے جائے گا ٹھیک ہوگی بات تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ڈاکمنٹیشن کمپلیل لکھی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو اسٹال کر کے بتاؤں گا تو آپ جڈی کے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں اور یہاں پہ یہ آپ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گا تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہوگی اس کے بعد آپ میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پر کرنا ہے جس پہ بھی کرنا ہے آپ نے ایکسی فائل کر لے تو اس کے بعد یہاں پہ ایکسیپ کریں تو آپ کے پاس یہ جو ہے ڈاؤنلوڈ لائک جائے گی میرے پاس پڑھا ہو گئی اس لئے میں ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا ٹھیک ہوگی بات یہاں پہ آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اب چلے ہم شروع کرتے ہیں اس کو انسٹال کروں گا تو آپ نے اس کی کمپلیٹ شیو سے لے کے اند تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ میں اس میں انسٹال کر کے آپ کو بتاؤں گا اس کے پاس اگر کے بارے میں بھی نیکس کیا ٹھیک ہوگی بات یہ میرے پاس آ گیا ٹھیک ہوگی یہ میرے پاس یہاں پہ اس میں آ گیا ہے پرگرام فائل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاوہ جیڈی کے فورٹین لیکن جب آپ اندرائی سٹوڈیو کو انسٹال کریں گے تو اس کی انوائرمنٹ کو ہمیں سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جیڈی کے پڑھا ہوئے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جاوہ آپ لکھے تو آپ کو یہاں پہ شو کرنا چاہیے لیکن یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے جاوہ اس ناٹ رکھنائیز اس انٹرنل ایکسٹر کماری اس وجہ سے کہہ رہے کہ ہمارے پاس ابھی جاوہ کا پاتھ پڑا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہوگی اس کا پاتھ کو ہم کس طرح بنا سکتے ہیں تو آپ نے پرپورٹی میں جانا ہے پرپورٹی میں جانے کے بعد آپ نے ایڈوانس سسٹم سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے انوائرمنٹ ویریابل پہ آنا ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ میرے پاس پرانا پڑا ہوا کرنے کے بعد اور اس کا منزل کرنا اس کے بعد اپوسیں جانا پہ آپ نے ایک part پہ Institute کھیک ہوگی اس کے بعد اپوس میں یہاں پہ نیا پہ کلک کرنا Door çalışم ہے تو میرا gdk یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے یہاں gdk بھیانا ہے اور یہاں سے اس کی جو فائل ہے آپ نے اس کو copy کرنا ہوگی۔ تو path میں یہاں پہ جو ہے اس کوWow کے اپوسرے компьют کھیک ہوگیا ہے کے با smartestل ا değ zas اپنے یہاں نیچے والی سائیڈ پہ جو پاتھ ہے آپ نے اس پاتھ میں بھی آنا ہے اور اس پاتھ میں آنے کے بعد آپ نے پھر ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ میرا تھاٹین کا پڑھا ہوئے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نیو نیو کرتا ہوں اکثر بہت سے جو ہے وہ یہ پرابرم کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جاکہ پہ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ دونوں ایک میں صرف دیتا کہ دوسرے میں بن والا بھی ساتھ میں ڈالنا ہے تب اس کا پاتھ سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پیس کو پیس کے یہ دیکھ سکتے ہیں پیس کرنا ہوں گا اوکے کروں گا اس کے بعد اوکے کیا پھر اوکے کیا تو ابھی میں آپ کو دوبارہ پھر چیک کروا دیکھوں ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کمانڈ بن کر اوپن کریں گے تو یہ ہمیں دوبارہ بتائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جاوہ برکن فورٹین ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے بعد سیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہوگی بات اب اس کے بعد ہم نے انسٹال کرنا ہے کیا چیز انڈرائیڈ سٹوڈیو انڈرائیڈ سٹوڈیو کو انسٹال کرتے ہیں ہم تو اس کوپن کریں گے آپ تو کوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یس کرنا ہے یہ بلکل لیٹس ورین ہے اس وقت آپ نے نیکس کرنا ہے یہ جو بوکسی پہ اسی طرح لینے دینا ہے اب یہاں پہ ایک پرابلم اس کی یہ آتی ہے ٹھیک ہوگی یہاں پہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو یہ جو ہے یہ رموف کرنا ہے ٹھیک ہوگی یہ رموف کر لیا یہ اس کی سلوشن ہے ہر کے اپاس انسٹالیشن کے دوران آتا ہے وہ ایک پرابلم یہاں پہ آتی ہے ٹھیک ہوگی اس کو نیکس کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے تو یہ آپ کا تقریبنٹ ٹائم لے گا تو یہ آپ کا انٹرنیٹ سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کتنی فاسٹ ہے تو جہاں پہ میں دیکھوں گا ٹھائم زیادہ لگتا ہے وہاں پہ میں ویڈیو کو سٹارپ کر دوں گا وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن جہاں کئی بھی پرابلم ہا گی وہی سے میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا یہ چیز پرابلم پہ انسٹالیشن میں پرابلم کرتا ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی انسٹال ہو یہ انسٹال ہوگے اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے اور فینش کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کی انسٹالیشن تو کمپلیٹ اب یہاں سے آکے جو ہے وہ میں ان چیز شروع ہوتی ہے آپ نے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ نے ڈو نٹ ایمپورٹ سیٹنگ پہ کلک کر کے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ نے کنفیگر پہ کلک کرنے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے تو ہم اب میں آپ کو یہ رکومنٹ کروں گا کہ آپ اس کو انٹرنیٹ پروائیڈ کریں کیونکہ انٹرنیٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ دومیٹر کا آپ کی ساری ساری ڈاؤنڈوڈیں خود بخود کر دے گا تو اب آپ نیکس کریں نیکس کرنے کے بعد ہمیں یہ اپن آکے بتائے گا یہ آپ کو ساری کی ساری ڈاؤنڈوڈ کر کے خود دے دے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹنگ ڈاؤنڈوڈ پہ ہو گیا ہے ٹھیک ہوگی جتنی بھی فائلیں ہوں گی یہ خود بخود کر دے گا اس کے بعد یہ جو آپ نے اس کے بعد نیکس کرنے ٹھیک ہے اب یہ جس طرح ہے اسی طرح اس کو رہنے دے پائی ڈی فائل اس کے بعد آپ کی مرضی آپ وائیڈ والے یوز کرتے ہیں یا بلیک والے یوز کرتے ہیں میں بلیک والا استعمال کرتا ہوں تو اس لئے نیکس کروں گا ہے تو اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے اس پرابلم کی ڈے سلوشن کے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پرابلم کی سلوشن کیا ہے سب سے پہلے آپ میں جانا ہے جہاں پہ اس پرابلم کی سلوشن کا آپ کو پتہ ہے کہ اس پرابلم کی سلوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے کے جو ہے اس کی لوکیشن کو بتانی ہے کہ آپ کے جتنے ساٹھ پہ رہے ہیں اس وہ ہاں پہ سیو ہو تو ہم اپنے سی میں ہی سیو کرنا چاہتے ہیں مطلب ہمارا یہ پڑھا ہوئے نا تو ہم یہیں پہ سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے نیو فولڈر بنائیں گے نیو فولڈر بنائیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے اس ڈی کے لکھ کے ہم اس کی لوکیشن کو کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو پیس کریں گے ہم یہاں پہ اس کو پیس کریں گے تو آپ کی یہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی اب یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ پرابلم حل ہوگی یہ آپ کی پرابلم نمبر بھانے یہ حل ہوگی ٹھیک ہوگی اب میں یہاں پہ ویڈیو سٹاب کرتا ہوں آکے کوئی پرابلم آتی ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہوگی بات یہ میں اس لیے میں نے ویڈیو سٹاب کی کہ وہ جو آدھا حصہ ہیں وہ میں اہلیت اپلیر لسٹ میں ڈالوں گا تو اس لیے میں نے ویڈیو سٹاب کیا تو اس کے بعد آپ نے پھر نیکس کرنا ہے تو نیکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی فائل ہیں یہ سارے کی سارے ڈانگلوڈ ہوں گی تو آپ کے سامنے ڈانگلوڈنگ لگی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑی سی ہو تو میں پھر ویڈیو سٹاب کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بولے جو چیز ضروری ہوگی تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا نہیں تو ویڈیو میں سٹاب کر دوں گا تو اس وجہ سے سٹاب کرتا ہوں دانگے ویڈیو زیادہ لمبین ہو یہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لے تقریبا جائے پمرہ دس یا پمرہ منٹ لے گا تو اس وجہ سے میں ویڈیو کو سٹاب کرتا ہوں جو کچھ چیز میں مسئلہ آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ اس کی ڈانگلوڈ کمپلیٹ ہوگی ہے تو ہم اب نیو پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی سٹارٹنگ میں آپ کو اس کی کنفرگیشن وغیرہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کی کنفرگیشن وغیرہ ہو جائے تو پھر میں آپ کو آپ کو بتاتا ہوں تو اب یہاں پر ایک پرابلم ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ لوکیشن سٹارٹ کنٹین وغیرہ ہوجدتے ہیں اب اس کا کیا مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی مسئلے کا سلوشن میں آپ کو ابھی اس میں باتاتا ہوں ٹھیک ہوگی بات تو اس پرابلم کا solution یہ ہے کہ آپ نے اپنے سی میں جانا ہے سی میں جانے کے بعد جہاں پہ آپ نے ان رائیڈ لکھا ہے یہاں پہ آپ نے ان رائیڈ این پروجیکت کا فلڈر کریئٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کئی بھی اس کو start کریں تو یہ ہو جائے گا اس کا solution یہ ہے اس کے بعد میں finish کرتا ہوں تو اس پہ بھی کچھ time لے گا اس میں بھی تقریبا اس میں بھی تقریبا آپ کے پناہ سے بیس ملے لے گا اسٹالیشن کے دوران تو یہ ہو تک تک یہ بھی انسٹال کر لوں تو یہ سارے پاسس وغیرہ ہو تو میں پھر آپ کو جو ویڈیو سٹارٹ کی ہوئے پھر دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں تاہاں کہ آپ کا ٹائم بچ ہے تو یہ ہو تک تک پھر میں آپ کو اس کا ڈسپلی وغیرہ بتاتا ہوں تو اس کی آن پر ایک سپر انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی ہے تو اب میں آپ کو اس کو نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا یہ جو کمپلیٹ سٹکچر ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ اپنی ایپ کو ریل ایپ سے یا کس طرح جیلی بیم سے یا جیلی موشن میں انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ نیکس آپ کمیم ویڈیو میں دے دوں گا ویڈیو پھوٹو ٹھیکٹمی تانا